نات رسول موظم پیش کر رہا ہوں اس نات کے ہر شعر میں کسی حدیث مبارک کا مفہوم نظم کرنے کی کوشش کی گئی ہے پیش کر رہا ہوں کہ کھلاوں مسکی کو کھانا سلام آم کروں کھلاوں مسکی کو کھانا سلام آم کروں نبی جو کرتے رہے ہیں وہی میں کام کروں کھلاوں مسکی کو کھانا سلام آم کروں نبی جو کرتے رہے ہیں وہی میں کام کروں اور نبی کی پیروی ہی میں ہے رب کی خوشنو دی نبی کی پیروی ہی میں ہے رب کی خوشنو دی نبی کی پیروی ہی میں سہر کو شام کروں نبی کی پیروی ہی کو ہی میں سہر کو شام کروں اور بھائی اجاز کلیم صاحب درست لہجہ نہیں ہے حضور کی سنت درست لہجہ نہیں ہے حضور کی سنت میں نرم لہجے میں ہر ایک سے کلام کروں درست لہجہ نہیں ہے حضور کی سنت میں نرم لہجے میں ہر ایک سے کلام کروں اور کروں فروخت جو ناقص کوئی میں چیز اپنی حدیث کروں فروخت جو ناقص کوئی میں چیز اپنی بن اس کا نقص بتائے کھرے ندام کروں کروں فروخت جو ناقص کوئی میں چیز اپنی بن اس کا نقص بتائے کھرے ندام کروں اور زخیرہ کرنا ہے اشیاءِ صرف کا بھی گناہ زخیرہ کرنا ہے اشیاءِ صرف کا بھی گناہ میں اپنے آپ پہ اس فیل کو حرام کروں میں اپنے آپ پہ اس فیل کو حرام کروں اور ڈاکٹر عزیز فیصل صاحب بس ایک جیسا رہوں دو نہوں میرے چہرے بس ایک جیسا رہوں دو نہوں میرے چہرے غریب امیر کا یکساں میں احترام کروں بس ایک جیسا رہوں دو نہوں میرے چہرے غریب امیر کا یکساں میں احترام کروں اور خطا پہ ٹوکوں یہ سب کے لئے قابل توجہ حضور کی سنت ہے کہ خطا پہ ٹوکوں کسی کو نہ بر سرے محفل خطا پہ ٹوکوں کسی کو نہ بر سرے محفل ضروری ہو بھی تو تنہائی میں یہ کام کروں خطا پہ ٹوکوں کسی کو نہ بر سرے محفل ضروری ہو بھی تو تنہائی میں یہ کام کروں اور کرے جو دور رسول خدا کے رستے سے کرے جو دور رسول خدا کے رستے سے ہر ایسے رزق کو میں دور سے سلام کروں کرے جو دور رسول خدا کے رستے سے ہر ایسے رشت کو میں دور سے سلام کروں اور خدا سے جوڑا مجھے آشنائے دین کیا خدا سے جوڑا مجھے آشنائے دین کیا درود کا نہ میں کیوں ان پہ التزام کروں خدا سے جوڑا مجھے آشنائے دین کیا درود کا نہ میں کیوں ان پہ التزام کروں اور فلاح کی ہے یہی اور بس یہی صورت نعیم ان کی اطاعت میں گام گام کروں نعیم ان کی اطاعت میں گام گام کروں خطا پہ ٹوکوں کسی کو نہ بر سرے محفل خطا پہ ٹوکوں کسی کو نہ بر سرے محفل ضروری ہو بھی تو تنہائی میں یہ کام کروں کسی دون میں آپ نے فرمایا تو وہ مجھے حدیث کا مفہوم یاد آ گیا کہ حضور جب دیکھتے تھے کسی کو کہ کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو فوری طور پر ٹوکتے نہیں تھے جب کچھ لوگ جمع ہو جاتے تو آپ کے الفاظ ملاحظہ فرمائی کہ آپ کیسے فرماتے تھے آپ اپنے آپ کو شامل کرتے تھے اس گروہ میں اور آپ فرماتے تھے کہ ہم میں سے کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں تو ہمیں ایسا نہیں ایسا کرنا چاہیے تو سبحان اللہ یہ ہے آپ کی سنت بہت محفل سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کی اس خوبصورت محفل کے مہمان خصوصی زیادن نعیم صاحب اپنا خوبصورت کلام پیش میں مارے تھے سبحان اللہ